بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس سپیشل پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدی آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم شراز پراچہ صاحب شراز پراچہ صاحب ڈپارٹمنٹ چیئر ہیں عبدالخلیب ولی خان یونیورسٹی مردان کے اور اس کے علاوہ بہت سی ان کے پاس ایک ہسٹری یا تاریخ کا خزانہ جو ہے وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے آج ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آہ تاریخ کے مختلف واقعات پر خاص طور سے آہ آج کا دن سولہ دسمبر آہ جو کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو سولہ دسمبر انیس سو اکتر تک ہمیں لے کر جاتا ہے اور ایک ایسا زخم اس ملک کے ہر باسی کے سینے میں چھوڑ گیا ہے کہ تو شاید کبھی بھی آہ اس کا بھرنا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ حاشمی حمزہ حاشمی آہ جو ہیں وہ آہ نوجوان لائر ہیں آہ اس اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے حمزہ سے کہ حمزہ بطور نوجوان پاکستانی نوجوان کیا سوچتے ہیں اس سانحے کے بارے میں اور خاص طور سے اس وقت کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آہ یا اس وقت جو فوج کا کردار تھا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں حمزہ کو ہم نے اس لئے انوائٹ کیا آہ پناچھا صاحب فرسٹ فال تینکیو سو مچ فور جوائننگ سر آہ سولہ دسمبر آہ گو کے آج آرمی پبلک سکول کا واقعہ بھی پیش آیا اس کی اوپر ہم تھوڑا سا بات میں آتے ہیں آہ آغاز کرتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں آہ سولہ دسمبر انیس و اکتر کیسے دیکھتے ہیں سر اس سانحے کو دیکھیں میں تو اس کو سانحہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ کیونکہ آج بنگلہ دیج کا یومِ آزادی ہے اور انہیں کسی نے یہ آزادی پلیٹ پر رکھ کے نہیں دی انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور بہت مجبور ہو کر انہوں نے اس اقدام یہ اقدام اٹھایا وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے پاکستان کی تحریک میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ وجود میں آئی تو وہ تھاکہ میں نواب صلی اللہ خان کے گھر میں وجود میں آئی اور اس کے بعد مولوی فضل حق سے آپ واقف ہیں دوسرے بنگولی لیڈرز سے آپ واقف ہیں اور جو تحریک پاکستان تھی وہ ہندوستان کے متحدہ ہندوستان کے جن صبحوں میں بڑی زور اور شور سے چلی ان میں بنگول جو تھا وہ بہت آگے تھا تو اس کے بعد جب پاکستان بن گیا پھر ہم اب ترسلات میں بات کریں گے تو اس کے بعد کی تئیس سال تک بنگالیوں نے ہمارے بنگالی بھائیوں نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کا پاکستان کے ساتھ ایک جو نارمل ریلیشنشپ ہوتا ہے جو ایکوالٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے جو عزت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے اس رشتے کے تحت وہ ہمارے ساتھ کوئی ٹرمز این کنڈیشن آدمی کوئی بھی رشتہ قائم کرتا ہے کوئی سماجی رشتہ کوئی کاروبارش رشتہ کوئی دوستی کا رشتہ تو اس کی کوئی ٹرمز این کنڈیشنز ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ انہیں نہیں چل لے دیا جا رہا تو انہوں نے ایک بڑے تکلیف دے انداز میں ان کی ہم سے علیتی ہوئی اور اب تو بہت سارے تفسرہ نگار تجزیہ نگار معاشی ماہرین قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے اقتصادی لحاظ سے سوسائٹی میں جو development ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہاں پہ جو harmonی ہے اس لحاظ جی بالکل سر آپ نے جس طرف اشارہ کیا جس طرف نشاندہی کی وہ بات تو اپنی طرف درست ہے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر بنگلہ دیش ہم سے الہدہ ہو کر ترقی کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہ کر اس خطے میں ترقی کیوں نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنے کی میرا خیال سے ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر بنگلہ دیش کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ enough is enough. آہ چلتے ہیں حمزہ آپ کی طرف حمزہ آپ اس پورے آہ سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح پراچر صاحب نے تو اپنے انداز میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا بطور نوجوان آپ کے نزدیک ایروپ ایک پارٹیشن ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں یا پاکستان تو لخت ہوا ایز این اوجوان آپ کیسے دیکھتا ہوں اسپیشلی از ایسٹری کے سٹورنٹ کے طور کے اوپر بھی پاکستان کی تاریخ میں کچھ واقعی ایسے دلخراج واقعات ہیں ایونٹس ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے ہمارا دل پسید جاتا ہے تو سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس میں جس میں واقعی سانحے کیا ہی لفظ دوں گا وہ اس لیے کیونکہ اس سانحے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا معصوم نہتے کسانوں کا دہکانوں کا مزدوروں کا اور انٹیلیکچولز کا قتل عام کیا گیا اس لیے میں اسے بنیادی طور پر ایک سانحہ سمجھتا ہوں جہاں تک ہم اس میں مجرموں کی تلاش اگر کریں کیونکہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے تو میں سب سے پہلے قانونی دلیل دینا پسند کروں گا کہ اس کے حوالے سن انیس سو اکتر کے اس سانحے کے حوالے سے جو سب سے ایک مستحکم رپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ ہے حمود رحمان کمیشن رپورٹ جو جسٹس حمود رحمان نے پیش کی انہوں نے اس رپورٹ میں یہ کہا کہ دونوں بنگز میں دھڑوں میں ایک خلیج تو موجود تھی بگر ان کے جو الفاظ ہیں کہ despite there had been no political moral اور legal conviction between both parties both wings but the gulf could have been bridged up if and only if those leaders who were planning behind the scene could not have opportunised the whole situation اور انہیں کہا بھلے ہی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے ساتھ اپنے ان تعلقات کو بحال نہیں کرنا جاتا تھا جو چھے نقاطی فارمولے کا بھی اگر ہم خاکا پڑے تو اس میں بھی قانونی طور پر جو شیخ مجیبو رحمان نے کہا وہ بلکل ایک علیدہ ہی ورجن تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم علیدہ رہے ہیں وہ نیشنلزم کی مومنٹس بھی چلا رہے تھے اور یہاں بھٹو مغربی پاکستان میں اپنے پاپولر نیڈیٹیو کا استعمال کر رہے تھے لیکن حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں جسٹس حمود الرحمان نے کہا کہ یہ سب کچھ بیرونی قوتوں کی وجہ سے سارے ایک مہرے بنے ہوئے تھے جو کہ اس سانحے میں استعمال ہوئے مثال کے طور پر ہم میں خود ایک بھٹو لور ہوں بھٹو صاحب سے ہماری عقیدت ہے محبت ہے لیکن تاریخ کا تعلیم ہونے کے ناتے آج بھی ان سے ایک سوال کرتا ہوں جیسے استحر لدھیانوی کہتا ہے اے رہبر ملک کو قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا تو اسی طرح ہم بھٹو صاحب کی شخصیت سے اور ان کے اس کردار سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مارچ انیس سو اکتر پچیس مارچ انیس سو اکتر گھوم جب آپریشن سرچ لائٹ کیری کیا گیا تو اس وقت بھٹو صاحب بھٹو شہید اور یہیہ خان دونوں ڈھاکہ میں موجود تھے اور انہی کے ادھر موجود کی کے دوران ہی جنرل ٹکا خان نے اپنی سرپرستی میں ہی کیریڈ آوٹ ہیوج میسیکر اگینس پیزنس اگینس دا لیبررز اگینس دا انٹیلیکشنز اور انٹیلیکشنز وہ بھی جو کسی سوسائٹی کا برین ہوتے ہیں انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کیا تہہ تہہ کیا یہاں پر تاریخ بھٹو صاحب سے ایک سوال کرتی ہے کہ ڈھاکہ میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے ایک مضمتی بیان نہ دیا دوسرا جب جنرل یہیہ خان نے اسی سالی اور اسی مہینے ہی جب یہ کہا کہ ہم نیشنل اسیمبلی کی ڈھاکہ میں وہاں اجلاس طلب کریں گے تو بھٹو صاحب نے یہ ایک بڑی مشہور دھمکی دی جو کئی بے شمار آوثرز نے بے شمار ہسٹورینز نے کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ویل ٹیر دیر لیکس اپارٹ میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو کوئی بھی وہاں ڈھاکہ گیا تو سوال یہ ہے بھٹو صاحب نے ایسا کیوں کہا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو انہیں معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان میں اگر انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو وہ الیکشن ہار جائیں گے اور مجیبو رحمان کی پارٹی جو ہے کلین سویپ کرے گی اور مغربی پاکستان میں جو انہیں حکومت ملے گی شہید بھٹو کو وہ محض سندھ اور پنجاب تک صوبائی حکومت تک ہی محدود رہ جائے گی انہیں آورال پاکستان میں نہیں ملے گی ان کے غالباً یہ کچھ خدشات تھے یہ کچھ ان کی ریزرویشنز تھیں تحفظات تھے جس کی بنا پر انہوں نے یہ کوئی بھی مضمتی بیان نہ دیا اور یہاں تک کہ لوگوں کو ڈیٹر کیا انٹیمیڈیٹ کیا اپنے بیان سے کہ وہ یہاں انہیں ڈھاکہ کی طرف نہیں جانے دیں گے دوسری بات ہم بشک بھٹو شہید کے بعد میں آنے والے جو کردار تھے جو انہوں نے نیشنٹلائز کیا اور جو کچھ ریپرمیٹیو پولیسیز لے کر آئے ہم ان کے مطرف ہیں we acknowledge him ہم ان کی تمام طرح صلاحیتوں کے جو ایک کرزمیٹک لیڈر میں موجود ہونی چاہیے ہم اس کے قائل ہیں لیکن ایک تھرڈ فورٹ جنریشن کا کوئی شخص جو میری طرح کا ایک نوجوان آدمی ہے ایک وکیل ہے ایک تاریخ کا طالبلم ہے وہ بھٹو صاحب کو ایک سٹیٹسمن کے روپ میں زیادہ دیکھتا ہے یہ بات سچ ہے کہ ہمیں اس دور میں ایک لیڈرشپ کا ڈرچ کہتو رجال محسوس ہوتا ہے اور بھٹو صاحب کئی لیڈرشپ سے جو اب تک آئی ہیں پاکستان میں ان سے قدرے بہتر تھے لیکن he was a populist leader who used to earn popular years through his emotional narrative and emotional rhetoric تو اس صورتحال میں کوئی ایسا لیڈر جو ایک ہنگامی صورتحال میں اس situation کو exploit کرے تو اس کی مثال تو ویسی ہے جیسے کوئی religious لیڈر مذہبی کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کو اشتیار دلاتا ہے agitation create کرتا ہے تو بھٹو صاحب نے بھی اس دور میں ایسا کیوں کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھٹو صاحب کی ہم نے ان کی شخصیت کو نہیں دیکھا ہم نے اگر سنا انہیں تو بھزرگوں کی زبانی سنا ہم نے بھٹو صاحب کو پڑھا تو کتابوں میں پڑھا یا ٹی وی پہ ان کے انٹریویوز میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ اس لیے کروں گے ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے میں شراز صاحب آپ کو سر واپس لے کر آتا ہوں بحث کے اندر اور حمزہ نے ڈیبیٹ سے قریباً اوپن کر دی ہے تو اب ہم ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا اس پورے سانہی کا تھوڑا سے دیکھنے کے لیے ان کے کردار جو سیاسی جماعتوں کے تھے یا جو ہماری فوجی کی عادت جو اس وقت کردار تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں آپ بھی حمزہ کی طرح یہی سمجھتے ہیں آپ کا تعلق جوانی کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا اس کے بعد بھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسوسیٹ رہے تو ایسی صورتحال میں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا کردار اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگٹیو رہا جو پورا پاکستان کا یہ ایک سلسلہ بنا بنگلہ دیشہ رہدہ ہوا میں پیپلز پارٹی کا ایکٹیویسٹ کبھی بھی نہیں رہا زیاؤلہق کے دور میں چونکہ ہم سارے پاکستان میں جمہوریت پسند جو تھے وہ جدوجہد کر رہے تھے بحالی جمہوریت کے لیے اور مارشلاللہ کے خاتمے کے لیے تو میں نے ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر وہ پیپلز سٹوڈنٹ فردریشن کے پریٹ فارم میں میں ایکٹیویسٹ تھا لیکن بعد میں میں پیپلز پارٹی سے میں کبھی ان کی ممبرشپ دیری نہیں رہی میں جنرلیسٹ ہوں اور صحافی کے طور پر میں نے کام کیا ہے ہمارے نوجوان دوست نے بات کی اور آپ نے بھی تاروف تاریخ کے سٹوڈنٹ کے طور پر کروایا تو میں سمجھت میں ازادی طور پر شخصیات پر بات بہت کم کرتا ہوں نہیں کرنا چاہتا یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری یا چند اشخاص کی ذمہ داری نہیں تھی مشرقی پاکستان کا علیدہ ہونا اس کی بنیاد پاکستان کے قیام کے وقت ہی رکھتی گئی تھی ایک ایسے علاقے کو جو جغرافیائی طور پر ہم سے مختلف تھا ثقافتی طور پر ہم سے مختلف تھا جن کی زبان ہم سے مختلف تھی جن کی اور بہت ساری ہسٹری ہم سے مختلف تھی انہیں مذہب کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بنانا غلط تھا تین جون کا جو لاٹ ماؤنٹ گٹن کا جو پارٹیشن پلان تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بنگال کی علیدہ ریاست کی بات نہیں کی جائے گی جو کہ غلط شرط تھی جس کو مسلم لیگ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا مسلم لیگ کے قیام سے ایک سال پہلے انیس سو پانچ میں لاٹ کرزن نے بنگال کو تقسیم کیا ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں ایس بنگال میں مسلمان زیادہ تھے اور ویسٹ بنگال میں ہندو زیادہ تھے تو انگریز کا اس وقت یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیں تو بنگال میں جو ایکٹیوزم تھا سیاسی وہ انگریز کے خلاف وہ کمزور ہو جائے گا اور وہاں کے جو پولیٹیشن جو کانگریز کے حامی تھے جو ہندو تھے ان کا زور کم ہو جائے گا تو اس کی حمایت مسلمانوں نے کی اور مسلمان لیڈرشپ جو ہے وہ جا کر پھر وائس رائز سے ملی اور انہیں کہا کہ ہمیں آپ کے اس اقتام ہمایت کرتے ہیں اور آپ نے بنگال کو تقسیم کر کے اچھا کیا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یاد رہے کہ دو ہزار انیس سو چھے تک مسلم لیگ کی ٹوٹل ممبرشپ پانچ سو سے آٹھ سو کے درمیان دے تھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لیکن انگریز نے ہندو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کیا ان کی جو ہے ان کو ریکنائز کیا لیکن پھر بعد میں بنگال کی تقسیم کے خلاف اس قدر سٹران تحریک چلی کہ انیس سو گیارہ میں بنگال کو دوبارہ یونیفائی کر دیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں میں پھر زیادہ لمبی ہسٹری میں نہیں جاتا چاہتا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح کہ ہم ڈسکیشنز کے پروگرامز کرتے ہیں جس طرح کہ جیسے آج آپ نے مجھے بلایا ہے یا ٹی وی چینلز پہ تو بالکل ہی ٹھیک وہ نہیں ہوتا ہماری جو تاریخ کی کتابیں جو ہمارے اس نوجوان میں بھی پڑھی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک وقت ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں کہ جب ارجن کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ پورا سچ نہیں بولتے لیکن پچیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد آپ وہ سچ سامنے لے آتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے یہ جو نیوز پیپر ہیڈ لائنز کے بھٹو صاحب نے کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا یا ادھر ہم ادھر تھوں یہ باتیں جو ہیں یہ زیادہ سیریس بات نہیں ہے میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کیا کے قیام کی روٹس اسی میں شامل تھیں جب پاکستان بنا تھا اب آپ دیکھئے کہ حسین شہید سہروردی جو تھے وہ بنگول کے وزیراعلا بنے انیس سو چھالیس کے انتخابات کے بعد وہ ایک بنگولی تھے اور سولہ اگست انیس سو چھالیس کو محمد علی جناہ صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی اور ڈائریکٹ ایکشن میں حسین شہید سہروردی کی قیادت میں ہندو مسلمان حکومت جو ان کی تھی ہندووں کے خلاف تشدد ہوا اور پھر ہندووں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کیا اور بنگال میں ہزاروں امفات ہوئیں اور وہی حسین شہید سہروردی بعد میں پاکستان جب بن گیا تو اس کے ایک پپٹ وزیراعظم بنائے گئے تین بنگالی وزیراعظم پاکستان میں وزیراعظم بنائے گئے خاجہ نازم الدین محمد علی بھوگرا اور حسین شہید سہروردی اور ان تینوں کو کام نہیں کرنے دیا گیا پاکستان کی جو ایلیٹ تھی جو ملٹری اور سیویلین دراکرسی تھی پاکستان میں جب فوج تقسیم ہوئی بریٹش انڈین آرمی جب تقسیم ہوئی تو پاکستان کے حصے میں زیادہ بڑی فوج آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش انڈین آرمی میں زیادہ تر لوگ ہمارے جو پنجاب کا پورٹوار کا ریجن ہے جو شمالی پنجاب کا علاقہ ہے یا جس جو خیبر افترکوہ ہے یہاں کے لوگ فوج میں زیادہ تھے تو وہ فوج پاکستان کے حصے میں زیادہ آئی اور بریٹش آرمی نے تقسیم کرنے والوں نے یہ آپشن دیا فوج انڈین آرمی کے آفیسرز کو اور سولجس کو کہ اب مذہب کی بنیاد پر جا سکتے ہیں مسلمان پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو انڈیا کی فوج میں رہ سکتے ہیں اور جو ہندوستان پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ جو ہے ہندوستان بھی جا سکتے ہیں پاکستان بھی رہ سکتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے مسلمان فوجی جو تھے آفیسر جو تھے وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہوئے اور پھر اس پاکستان کی فوج میں بنگالی جو تھے ان کی تعداد بہت کم تھی ایک پرسنٹ سے بھی کم تھی ائر فورس میں تھوڑے سے زیادہ تھے بنگالی لیکن آرمی میں بالکل بھی نہیں تھے بہت کم تھے اور لور رینکس کے اوپر تھے آرمی کی اکیڈمیز آرمی کے جو ہیڈکوارٹرز تھے آرمی کے جو ٹریننگ سکولز تھے جو فنڈنگ تھی وہ ساری جو پیسہ تھا جو آفیسرز تھے وہ ساری مغربی پاکستان میں بیٹھتے تھے پوری پاکستان کے ساتھ جو اسوسییشن رہی مرشقی پاکستان کی اس میں صرف ایک بنگالی جو ہے وہ میجر جنرل کے عوضے پر پہنچا تو بنگالیوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ تھا کہ دیکھئے ہم دیفینسلس ہیں ہمارے پاس ہمارے سر پہ وہ پیلسٹ کی جنگ میں لڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سر پہ دشمن بیٹھا ہے اب بنگال میں شیخو جیبرمان یہ کہہ رہے تھے کہ فوج یہ یہ ادارے قائم کریں دفاتر قائم کریں بنگالیوں کو بھرتے کریں لیکن یہ نہیں کیا گیا اسی طرح وہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ بنگالی جو تھے ان کے وسائل کو پاکستان نے استعمال کیا ان کے اوپر اردو زبان مسلطی اور پھر بنگالیوں کا مسلسل اسحال کیا گیا اور فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ چونکہ بنگالی مارشل ریس نہیں ہیں یعنی وہ پتھان اور پنجابیوں کی طرح اونچے لمبے تڑنگے نہیں ہیں اس لیے وہ فوج کے لیے فٹ نہیں ہیں تو یہ یعنی میں اس کے آر ملٹری ایسپیکٹ کی طرف بات کر رہا ہوں کہ یہ ریزنمنٹ بہت گہری تھی بنگالیوں کے اندر کہ ان کو بیروکریسی میں بھی نمائندگی نہیں تھی فوج میں بھی نمائندگی نہیں تھی اور مغربی پاکستان نے سولہ سو کلومیٹر دور اپنے جو دوسرا ان کو آبازو تھا اس کو ملٹری طور پر ملٹری لحاظ سے انہوں نے اس کے دیفنس کا بندوبست نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا اس کے باوجود بنگالی جو تھے بنگلہ دیشی وہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ چلیں لیکن جنرل ایوب خان نے یہ نہیں کہونے دیا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انیس سو چھپن کا جو آئین پاکستان کا بنا متحدہ آئین بنا تو اس شرط پر بنانے دیا پاکستان کی سول اور ملٹری بیروکریسی نے کہ اس میں آپ پاکستان میں صرف دو صوبے ہوں گے ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان وہ دی سنٹرالائزیشن پر فیڈریشن پر یقین نہیں کرتے تھے آج جو اٹھاروی ترمیم کا مسئلہ پاکستان میں درپیش ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ڈی سنٹرالائزیشن سے ڈیولوشن آف پاور سے جو ہے ڈرتے ہیں تو یہ بنگالی بنگلہ دیش کے اس کو کسی ایک پہ ڈالنا یہ بالکل بھی درست اپروچ نہیں ہے یہ اس وقت کے حالات آپ دیکھیں پھر دیکھیں جنرل یایہ خان صاحب آتے ہیں ایوب خان کی پولیس کو وہ ریورس کرتے ہیں اور جنرل یایہ خان نے بنگال میں فوجوں کی ریکروٹمنٹ شروع کی اس وقت فوج کے لیے ایک سٹینڈر تھا کہ اگر آپ نے فوج میں شامل ہونا ہے تو آپ کی ہائٹ وان سکسٹی سیبن سنتی میٹرز ہونی چاہیے تو اس نے پھر اس کو ریڈیوز کیا یایہ خان نے وان سکسٹی دو کیا سنٹی میٹرز تاکہ بنگالی بھی آ سکے اور وعدے کیے کہ ہم آپ کو آفیسرز رینک میں رینکس میں لیں گے اس نے ایمرجنسی ختم کی جنرل یایہ خان نے جو انیس سو پینسٹ میں ایوب خان نے جو تھی وہ نافس کی تھی تو بنگال کا مشرقی پاکستان کوئی ایک دن میں نہیں بنا وہ سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو نہیں بنا وہ اس کے بننے کی روٹس نائنٹین فورٹی سیون سے ہیں اس کی ذمہ داری پاکستان کی سیویلین اور اس سے زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر آئید ہوتی ہے حمود الرحمان کمیشن میں بہت ساری ریکمینڈیشن کی گئی ہیں لیکن حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ میں بھی مکمل طور پر سچ نہیں بولا گیا پھر جب الیکشنز ہوئے جو چھے پوائنٹس تھے شیخ موجی کو رحمان کے وہ بڑے ریزنیبل پوائنٹ تھے وہ تو فیڈریشن وہ تو پاکستان کوئی ایک فیڈریشن چاہتے تھے لیکن پاکستان کی فوجی جنتہ یہ کہتی تھی کہ ان کا یہ خیال کب اپنی طرف سے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے بنگالیوں کو یہ پروینشل اٹانومی دے دی صوبائی خودمختاری دے دی تو پاکستان جو مغربی پاکستان ہے وہاں پر پشتون سندھی بلوچی کشمیری پھر یہ لوگ بھی پروینشل اٹانومی بنیں گے مانگیں گے تو ایوب خان کا جو تصور تھا جس کو آج عمران خان لے کر چل رہی ہیں کہ ایک مضبوط مرکز والا پاکستان ایک انٹیگریٹڈ پاکستان جس کو اکٹھا رکھنے کے لیے اردو زبان اسلام اور فوج یہ تین ستون تھے تو اس میں تو بھٹو صاحب کا کردار جو ہے وہ سانوی کردار آتا ہے اور پھر جب انہوں نے انیس سو اٹھا سٹھ میں ایوب خان نے گرفتار کیا شیخ مجیب و رحمان کو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی گرفتاری کے بعد اور اس کے جو جو اس نے اپنا مطالبہ کیا تھا اپنی بنگالیوں کے رائٹس کے لیے اس کے جو مطالبات تھے وہ سارے کے سارے ناجائز نہیں تھے بلکہ جائز تھے تو اس کے بعد عوامی لیگ کو حمایت حاصل ہوئی اور علیہ خان نے نشستوں کی تعداد بھی زیادہ کی اور ستر کا الیکشن فیر الیکشن تھا پاکستان کے الیکشن کی تاریخ تو ایک سو ہاتھٹ نشستوں میں سے مشرق پاکستان کی ایک سو ساٹھ نشستیں جو ہیں عوامی لیگ نے حاصل کی اور یہاں جو تھی ایک سو اڑکتیس نشستوں میں سے ایٹی ون نشستیں ظلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے حاصل کی تو جو مشرق پاکستان میں یہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان جو دو چہد رہے تھے پاکستان بنانے کے لیے تو دو قومی نظریہ جو انہوں نے پیش کیا اس دو قومی نظریہ میں کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں ان کا مذہب ان کی روایت ان کی تاریخ ان کی زبان ان کا کھانا پینہ الگ ہے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے حالانکہ سیکھڑوں سالوں تک ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے تھے گاندی اور کئی دوسرے مسلمان لیڈر جو تھے وہ یہ اس اس دو نیشن تیوری کو کہتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے ایسا آپ نہ کریں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں بے شک وہ آپ ان کے ڈومین الگ بنا دیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب انیس جب مسلمانوں کو مذہبی بنیادوں پر اکٹھا کر کے ایک ملک بنایا گیا جس کے دو حصے تھے تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ انیس سو ستر کے انتخابات میں جو عوامی لیگ ہے اس نے سٹیپ کیا مشریف پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں زلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تو اس الیکشن کا نتیجہ ہی یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ دونوں حصے مل کر آپس میں نہیں چل سکتے بلکل اسی طرح جس طرح کے ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان اکٹھے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی